مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے آج پانچ ماں دن تھا اور میں ان پانچ دنوں میں اتنا آجز آ چکا تھا کہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ نوکری چھوڑ دوں کیونکہ اس گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو تھی دیکھنے میں گھر بہت ساف سترا لیکن بلی کی مجودگی کی بدبو اوف اس کے علاوہ مسلسل بلی کی رونے کی آواز ہیں اور گھر کے مکی اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں بلہ آخر میں تنگ آ گیا اور میں نے میسیس ہمدانی سے بات کرنے کا سوچا ظاہر ہے بدبو کا ذکر تو نامناسب سی بات ہے ہاں بلی کے رونے کی بات استفسار ضرور کروں گا میں سید آزان شاہ بکاری میسیس ہمدانی کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہلا بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میسیس ہمدانی ایک پروکار خاتون تھی ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ جہت ہمدانی جس کی شادی انہوں نے اپنی بھانجی زر نگار سے کر دی تھی میسیس ہمدانی کے تین پوتے تھے جنہیں میں پڑھاتا تھا میں نے دو تین بار ان سے پوچھا بھی کہ یہ بلی ہے کس کی کسی نے پالی ہے جاؤ اسے بھگا کر آؤ مگر وہ دونوں عجیب طرح مسکراتے اور باہر سے ہو آتے مگر پھر تھوڑی دیر بعد آواز آنے لگتی گھر بہترین لوکیشن پر تھا اور آلہ طرز تعمیر کا مو بولتا نمونہ تھا مگر مجھے ان پانچ دنوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی اور روشنی بہت مدم دبیس پردے محول کچھ عجیب اور پروسرار خاموشی صرف بلی کے رونے کی آواز کبھی دھیمی تو کبھی تیز کبھی گھرار تو کبھی معصومیت لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک وہ بلی دیکھی نہیں تھی مجھے لگتا کہ بلی کمرے سے باہر ہے مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی میں اس کی منحوس آواز سے اتنا بیزار تھا کہ اگر وہ نظر بھی آ جاتی تو اپنا ڈھائی کلو کا جوتا بغیر آسرہ کی ہے اس کے سر پہ دے مارتا مگر خیر یہی سب سوچ رہا تھا کہ میسیس ہمتانی کمرے میں آئیں اور مجھے بیٹنے کا اشارہ کرتی ہوئی مخاطب ہوئی ہاں تو میاں آزان کھیڑ ہے سب ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت ہو بلا خوف و خطر کہہ دیں ہم پڑھائی کے معاملے میں چھوٹ دینے کے عادی نہیں بڑے پوتی کی طرح مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی اسی اثنہ میں خان سامہ چائے لا چکا تھا میں نے مسکرا کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا میسیس ہمدانی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا کیا زانمیاں یہاں سب ہمیں آگا جان شوہر کی نزبت سے آگا جانی کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بھی ہمیں آگا جانی پکاریں وہ ایک وزہدار خاتون تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام لینے میں مجھے ہچ ہچاہت ہو رہی تھی مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی برحال میں نے گفتوگا کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آگا جانی بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے آگا جانی کے ماتے پر پڑے بل بہت واضح تھے آگا جانی ایک بلی کے رونے کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کروں آگا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے آثار دیکھ کر میرے لئے کسی نتیجے پر پہنچا مشکل تھا ان کی آنکھیں نم تھی ایک آہ بھری اور بولی کھیر تو ہے آزانویاں کن آوازوں کی بات کر رہے ہیں کیا آپ نے ہمارے گھر میں آج تک کوئی بلی دیکھی ہے میں بری طرح سٹ پٹا گیا چائے کا کپ میرے ہاتھ میں لڑا سکرے گیا تھا میں آگا جانی کو کھاموش نظروں سے دیکھنے لگا مجھے لگا وہ مجھ سے نظریج بچا رہی ہیں پھر کہنے لگیں بہت ممکن ہے آواز کہیں بھائر سے آتی ہو اور بیٹا بلی کی آواز ہی ہے نا شیر کی تو نہیں وہ ایک پھیکی سی ہسی ہس دی اور میں بھی بس جی جی کر کے رہ گیا چائے کا کپ میس پر رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا وہ کچھ کھوئی کھوئی محسوس ہوئیں اور میں سلام کر کے باہر نکل آیا راستے بھر اور گھر آنے کے بعد بھی ذہن کے گوشوں میں وہ منحوس آواز گھونچتی رہی اور میں یہ سوچتا رہا کہ آگا جانی ٹھیک ہی کہتی ہیں بلی ہی ہے کوئی شیر تو نہیں مگر بلیاں مستقل لوتی کب ہیں آگا جانی کچھ چھپا تو نہیں رہی مگر کیا اگر ان کے گھر بلی ہے تو ان کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی اور وہ آوازیں مستقل کیوں ہیں مجھے ہی کیوں آئیں کیا کوئی اور انہیں سن پاتا ہے یا یہ میرا وہم ہے آگا جانی نے تو صاف انکار کر دیا کہ ایسی کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی مگر کچھ تو ہے جس کی چگلی کھا رہا تھا ان کا سفید پر تچہرہ اور لڑاستہ رہ جا کھیر یہی سب سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے پڑھائی کے لیے دوسرا کمرہ منتخب کروں گا میں بنیادی طور پر لاہور کا رہائشی ہوں اور فاسٹ فوڈ فیکٹری میں بطور کروالٹی کنٹرولر مقرر ہوں ملازمت میں تباطلے کے باعث کراچی میں مقیم ہوں فیکٹری سے چھٹی کے بعد میں ہمدانی ہاؤس ٹویشن پڑھانے جاتا ہوں وجہت ہمدانی کے آفیس میں میرا دوست ساکیب نسار ملازمت کرتا تھا اس کی معرفت مجھے یہ ٹویشن پڑھانے کی ملازمت ملی جس سے مزید آمدن میں بھی توقع تھی اور میرا وقت بھی گزر جاتا مگر یہ آوازیں میرے سر کا درد بنی ہوئی تھی اگلی شام سوہ چھے بجے میں ہمدانی ہاؤس پہنچا تو دیکھا میسیس ہمدانی اور ایک مولوی قسم کا بندہ لون میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے ہیں مجھے لگا رشتہ دار ہوں گے میری عادت نہیں ٹوہ لینے کی مگر مجھے اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں تجسس ہو گیا تھا اور میں نے چاہتے ہوئے بھی سب کی حرکات اور سکنات کا بگور مشاہدہ کرنے لگا آگا جان کی بہو زرن نگار ایک لا پروہ عورت تھی جسے جدید طرز کے لباس اور گجرس کا شوق تھا تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ تقریباً روز ہی کسی تقریب میں جانے کو تیار ہوتی گھر میں نوکر چاکر تھے کام کاش سے بیرا وجہت ہمدانی روایتی کاروباری شخصیت جسے دو جمع دو چار کرنے کے علاوہ دوسرا کام کوئی نہیں تھا سو بچے مکمل طور پر آگا جانی کہ دست شفقت میں تھے اگلے روز لان سے گزر کر میں جیسے ہی ہال میں داخل ہوا مجھے یاسر بڑا پوتا نظر آیا اور مجھے کہا سر اس طرف آ جائیں سیڑھیوں سے چڑھ کر ہم ایک کوری دور سے گزرتے ہوئے خوبصورت کمرے میں داخل ہوئے کمرے میں سجاوٹ کافی کی گئی تھی یاسر نے بتایا کہ یہ کمرہ بابا کے مہمانوں سے ملنے کا ہے شاید اسی لئے قیمتی فانیچر اور کالین سے مزین تھا کرسٹل فانوس بھی کمرے کی چھت پر جگمگا رہے تھے کمرہ ایسی لگا ہوا تھا اور باہر کی گرمی سے اس چھنڈک میں آ کر میں بے حد تک سکون محسوس کر رہا تھا اتفاق کی بات یہ تھی کہ آج وہ محنوس آواز بھی نہیں آ رہی تھی یاسر نے بتایا کہ دادی نے کہا ہے آج سے ہم یہیں پڑھیں گے میں نے گردن ہلاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا دل میں آئی کہ بچوں سے پوچھو اس متعلق مگر پھر آغا جانی کی باتوں کو سچ مان کر بچوں کو پڑھانے میں خود کو مصروف کر لیا وقت اچھا رہا گھر آنے کے بعد بھی بار بار مولویز دماغ بندہ ذہن میں آنے جا رہا تھا اس کا راز دارانہ انداز اور آغا جانی کے چہرے کی تشویش پریشانی اور خوف میں کیوں سوچ رہا ہوں یہ سب میرا کیا واسطہ ان کے گھر بلی ہو یا کتے مجھے پڑھانے جانا ہے بچوں کو اور بس ٹی وی آن کرنے کے بعد بھی اس ادھر بند میں لگا رہا فون کی گھنٹی بجی تو امی کی کال تھی جب سے کراچی آیا ہوں امی تقریبا روز ہی دس سے گیارہ کے درمیان کال کر کے کھیریت لیتی تھی